بابا رازم کا خراب فارم لگاتار جاری ہے جب بھی پیشر آئے گا بابا رازم سب سے پہلے نکل لے گا ٹیس کرکٹ میں تو ان سے رن بنی نہیں رہی ہے یہ ویرات کے جوتے کی دھول کے برابر ہے بسے اس کو بولی نے نظر آئی بھائی اس کو بولی نے نظر آئی بابا رازم کو چھہسو سے بھی جیدہ دن ہو گئے ان کو ٹیس کرکٹ میں ہاف سنچری لگائے ہوئے بابا رازم کی اوقات جو ہے وہ ایک سے لے کے تیس رنز تک ہے یہ یوں یوں کرتا رہ گیا یہ اس کی شکل سے پتہ چل رہا تھا کہ میں اب گیا ہے تب گیا بابا رازم پھر فلاپ ہو گئے تو یہ ایسا پلیئر ہے جس کو اب آپ پلیئر نہیں کہہ دنیا کے کسی بھی فارمیٹ پہ کلا دو گھنٹے کو گھنٹہ تیس سے زیادہ رنس نہیں بنائے گا پہلے تو اس کو ڈراؤپ کرو یہ فرضی کو ڈراؤپ کرو سب سے پہلے اور اب ہوگا یہ ڈراؤپ پاکستانیوں کیا کینگ ہیں تم لوگوں کب آئی اب تم کوئی بھی لڑکا پکڑ لو بھائی گلیوں سے وہ اسے بیٹر بیٹنگ کر لے گا اس نمبر ون یہ جو بھی ہے یہ پرانی اس کے رن کب آئیں گے پوری ریکشن وڈیو دیکھنے کے لیے وڈیو کو تیس سیکنڈ آگے سکیپ کر دیں تو دوستے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور مغردیش کی سیریز جاری ہے اور اس میں بابا رازم کی بری پرفارمسز کا سسلہ بھی جاری ہے بابا رازم اس سیریز میں چوتھی دفعہ بغیر کوئی بڑی ایننگ کھیلے آؤٹ ہو گئے ہیں اور اس سیریز میں بابا رازم کوئی بھی بڑی ایننگ نہیں کھیل سکے ایون کوئی ففٹی بھی نہیں کر سکے اور بابا رازم نے پچھلی سولہ ایننگ سے کوئی بھی ففٹی نہیں کی اس پر انڈین میڈیا کیا کہتا ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں اس وڈیو میں ڈیڑچوں کی بولنگ کھیلتے ہیں ہم تو ہمارے پاس بڑے فاس بولر ہیں خود کے بولر اب بھاگتے ہوئے سپینر بن چکے ہیں اور پیس کھیلی نہیں جاری اس کو بولی نے نظر آئی بھائی اس کو بولی نے نظر آئی بابا رازم کو یہ یوں یوں کرتا رہے گیا یہ اس کی شکل سے پتہ چل رہا تھا کہ میں اب گیا یا تب گیا یہ داکتے لہو میں تھو لہا ہوں خود داکتے لہو نہ اس کے تھوڑے پہ فلائنگ کے کمالی نہ شوئے بکتر نے اپنے ٹوٹے وہ گھوڑوں کے ساتھ آپ دیکھئے گا اب گھوٹنوں میں انجیکشن مار کے تو یہ ایسا پلیئر ہے جس کو اب آپ پلیئر نہیں کہہ سکتے اس نے اپنی کپتانی کے چکروں کے اندر پاکستان کی کرکٹ کو برباد کر کے رکھ دیا ان ڈینائل رہا پلس میں کیوں بابا رازم کو اتنا آج کل کرٹیسائز کر رہا ہوں بکوز کا ریزن یہ ہے بھئی تیرے پاس کپتانی رہی اتنے سالوں سال کپتانی تیرے پاس تھی تو خود تو تیرے سے کھیلنی جاتا اور تُو نے کوئی نیا پلیئر آنے نہیں دیا بھئی کوئی نیا پلیئر آیا ہے اب آئے ہیں یہ بچے دیکھو کتنا اچھا کر رہے ہیں سیم ایوب بھی رن مار گیا یہ کننگ میں سیم ایوب رن مار گیا یہ خرم شہزاد کو موقع ملا وہ وکیٹس لے گیا نہ اس نے بولنگ ڈپارٹمنٹ میں نہ اس نے بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کسی کو آنے نہیں دیا کسی کو آنے نہیں دیا کیوں اس کو پتا تھا کہ کوئی آ جائے گا وہ میر سے تو اچھا کھیلے گا میر سے تو کوئی بھی اچھا کھیل لے گا میر سے تو گل گل شن گل فارم روڈ سے پکڑ لو کسی کو بچے کو وہ اچھا کھیل لے گا تو اس نے کسی کو آنے نہیں دیا تو یہ وہ ایک ساپ ہے زہریلا جس سے بچنے کا تو اس کا کاٹ تو ہے ہی نہیں اس نے تو خود ہی کارٹ کارٹ کے پاکستان کرکٹ کو ختم کر دیا اور ابھی بھی اپنا کو ڈیفینڈ کرے گا ابھی بھی ڈیفینڈ کرے گا بڑے چوڑ سے چوڑ پنتیس کی ختم نہیں ہوتی ہے پلسکرین پہلے کیا ڈبل سکرین کیا مطلب ہے ہو گیا جو ہونا تھا جو ہونا تھا ہو گیا نکال کے اس کو پھیک دیا بار ڈاکتے لہو اور شاہین اور نسیم ڈراپ ہوئے تھے اس کو سب سے پہلے تو اس کو ڈراپ کرو یہ فرضی کو ڈراپ کرو اور اب ہوگا یہ ڈراپ جو موسیم نکوی نے بولا تھا ہم تو ڈراپ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس آپشن نہیں ہیں ابے تم کوئی بھی لڑکا پکڑ لو بھائی گلیوں سے وہ اسے بیٹر بیٹنگ کر لے گا کتنے گیار رن بنائے نا اتنا تو کوئی بھی مار دے گا شاہین آفریدی نے پہلے انگ میں 29 سن مار دیا تھا بھائی اس کا ہائیس 31 ہے اس پورے ٹور کا بانگلہ دیش ہرا نہیں رہی ہے بانگلہ دیش وائٹ واش کر رہی ہے تو ٹھیک ہے میں شان مسود نے بھی رن مار دیا ساؤ شکیل نے بھی مار دیا رزوان نے بھی مار دیا اس نمبر ون یہ جو بھی ہے یہ پرانی اس کے رن کب آئیں گے اور اس کا ویرات سے کمپیزن کرتے ہو یہ ویرات کے جوتے کی دھول کے برابر ہے کس مو سے ویرات ویرات کرتے ہو ایک بار کیونکہ 152 والا میچ ہو گیا وہ تو ہم خود ہا رہے تھے اس نے کیا وہ کھڑا تھا اس میں یہ تو کوئی بڑے میچ میں نہ چلا جب بھی پریشر آتا ہے سب سے پہلے یہی آؤٹ ہوتا ہے یہ تو proven fact ہے جب بھی پریشر آئے گا بابا رازم سب سے پہلے نکل لے گا اللہ اللہ خیر ساللہ چلو جی بھائی بھائی مجھ سے کوئی امید مت رکھنا جب میرے گھر والوں نے امید نہیں رکھی تو تم کیا رکھو گے سیدھا بول کے نکل لیتا ہے ورلڈ کپ آگ کے آئے مایکل جیکشن ہی گانے سن رہا اب تیرے کو مایکل جیکشن مایکل جیکشن تیرے کو سمجھنا آئے مایکل جیکشن سن رہا وہاں پہ ہاں ہاں میں وہی ہوں جس نے زمباوے کے اگین سنچری مار کے نمبر ون اوڈی آئے رینک خاصل کری اب آج تو وہ بھی اس کے بھی واندے پڑ گئے آج تو وہ بھی واندے پڑ گئے اسی گمشے کو بھگو کے نا پانی میں اولو پہ اس کے مارو ہوتا ہے نا یہ والا یہ والا گیم فیلو جیولین لے کے اس کے پیچھے لگاؤ ارسن ندیم کو ٹکا کے پھیجے کوئی فرق پڑے گا اسے زمباوے کے علاوہ کسی اور ٹیم کے اگین سکور کرنے کا کر کے کیا فائدہ اس کے اگینس بھی کر کے دکھا دیو بھائی اس کے اگینس بھی کر کے دکھا دیو یہ ایسا گھننا پلیئر ہے شکل سے انوسنٹ لگتا ہے یہ سوچتا ہے کہ میں چپ چاپ رہ کے نکل جاؤں گا کچھ نہیں ہوگا روز اٹھو نہ آؤ یہ کیسے شبد آپ لکھ رہے ہیں ہٹائیے اس کو ایسے گندے شبد نہ پریوک کریں اس کو بھی ہٹائیے دیکھ لیا ہے یہ بکار ہے قرآنے والی نکالیں آپ تو بابر آزم جیسا ایک ڈھیٹ پرانی میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اور آپ بتا دیجئے ہمیں کتنے چانسز ملیں گے ایک آدمی کو سولہ اندنگ ہو گئی پچاس نہیں آیا بانگلہ دیش سے تو اپنی عزت بچانے کے لئے کچھ کانٹریبیوٹ کر دے اگر ہماری عزت پر بات آتی ہے ہمارے بڑے پلیرز کھڑے ہوتے رویچرما کھڑا ہو گیا سنچری ماری دو دو بار شبنگل نے دو سنچری مار دی ساوٹ ایفریکہ میں جب بھی کوئی بھی پروبلم ہوتی ہے آسٹریلیا میں رشت پانت اجنکیا رہانے کتنے لوگ چیتشور پجھا رہا بھئی جب آپ کے لئے پریشر پڑا ہوئے تب ہی تو رن بنانے ہوتے ہیں یہ تھوڑی نہ ہے کہ میں جیتے میں رن بنان دوں گا ایک سو بھاون چیے چلو جی آؤ رضوان جی مولوی جی آگے چیز کر لیتے ہیں ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے رضوان بھی اس کی شکل دیکھ رہا ہوگا بابا رازم چھہسو سے بھی زیادہ دن ہو گئے ان کو ٹیس کرکٹ میں ہاف سنچری لگائے ہوئے بابا رازم کا خراف فارم لگاتار جاری ہے ٹیس کرکٹ میں تو ان سے رن بنی نہیں رہے ہیں بابا رازم آج جب آئے تھے دوسری ایننگ میں سیچویشن ان کے لئے اچھی نہیں تھی لیکن یہی سے پھر بابا رازم کی پہچان ہوتی ہے کہ بابا رازم بابا رازم کی پہچکٹ میں